بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بیت کا پہلا دن اور سنت ابراہیمی کے فرض سے آپ انجام دینے کے بعد بہت سے لوگوں نے آج یہ فریضہ انجام دے دیا ہوگا اور بہت سے لوگ آنے والے دنوں میں یہ فریضہ انجام دیں گے اور آج اس شو میں ہمارے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک ایسا کھلاڑی موجود ہے جس نے اپنے کریئر کی شروعات بلکل اسی انداز میں کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گلی محلوں سے کرکٹ شروع کی اور طویل جدو جہد کے بعد وہ کھلاڑی آج پاکستان ٹیم کا ایک اہم کھلاڑی ہے اور آج کے اس خاص پروگرام میں ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ پاکستان ٹوکٹ ٹیم کے ون ڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کپتان سرفراز احمد صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے اس خاص پروگرام کے لیے اور آج کے اس خاص پروگرام میں گفتگو ہوگی پاکستان ٹوکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹس میں سے سرفراز کا ایک بار پھر میں اس لیے شکریہ ادا کروں گا کہ آج عید کا یہ پہلا دن اور سرفراز خاصے مصروف رہے پچھلے دنوں اور آنے والے دن بھی ان کے لیے بہت زیادہ مصروفیات کیوں گے اور ان کی محبت ان کا خلوص کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آج عید کے اس پہلے دن کے موقع پر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سرفراز پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ بڑا مصروف دن آپ نے گزارا اور اس کے باوجود ہماری دعوت پر آپ اسٹوڈیو آئے پہلے تو اسلام علیکم اور آپ کو اجل حضر مبارک اور پاکستان میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں ان سب کو میری طرف سے اجل حضر کی بہت بہت مبارک بات اور ملکل عید کا پہلے دن جو آپ کو بتا کہ بزی ہوتا ہے قربانی وغیرہ ہوتی سارا کچھ ہوتا ہے تو بس یہ ایک اچھا دن گزرا اور بہت مزا ہے آج کے دن آپ کے چہرے کی جو تھکاوٹ ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ کوئی آپ کو سکھ کا سانس لینے نہیں دے رہا ہنہا کہ سرفاز آئے ہیں تھوڑا سا گھر والوں کے ساتھ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے بھائی سے میری بات دوری تھی انہوں نے کہا کہ بھائی ہر روز کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اور ہم بھی منع نہیں کرتے کیونکہ بھائی نے بولا ہے اور کس کو منع نہیں کرنا تو یہ جو جانور کی خرید آرہی ہے عید الازہ کی آپ سے میری بات ہو رہی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو آپ بتائیں آپ نے کہا کہ میں کوئی ایک دو دن پہلے جانور نہیں لے کر آتا میں تو کافی عرصے سے جو ہے پہلے پالتا ہوں اس کے بعد پھر قربانی کرنے کا جو مزا ہے وہ الگ بات ہے جی بالکل دیکھیں ایک شوق تھا بچپن سے کہ جانور یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ پہلے مندی تھی جانور لے کے آتے تھے تو اس کو جو ہے وہ بیس پندرہ بیس دن پہلے لیا تھے لیکن جب اللہ تعالی نے تھوڑا صاحب حیثیت کیا اور تھوڑا سا اس قابل ہوئے کہ شوق تو تھا جانور پالنے کا پھر پچھلے سال سے یہ شوق چڑھا پھر پچھلے سال ہم نے پورا ایک جانور لیا اس کو پالا اور اب اس سال بھی یہی ہے کہ پورے سال جہاں وہ جانور پلتے ہیں ہمارا کیٹل ہے گھر کے پاس ہی ہے ہمارے رانہ ادنان صاحب ہیں وہ جو ہیں اس گائیوں کی دیکھ بار کرتے ہیں اور جب بھی مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ جا کے اور واقعی سرفراز نے جو کہا کہ ہم ایک دو دن پہلے جانور خرید کے نہیں لاتے اور جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا مزہ آتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کافی دن پہلے سے لاکر نہ صرف رکھا ہوتا ہے بلکہ اس کو پالا ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کی ہوتی ہے اس کو کھلایا پھلایا ہوتا ہے اور ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس طرح سرفراز نے کہا کہ میں جانور کو کافی عرصے پہلے لے کر آ جاتا ہوں تو یہ جناب سرفراز احمد آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ اپنے جانور کے ساتھ جو ہے وقت جوئن کو ملتا ہے وہ بلکل سپینڈ کرتے ہیں یہ آپ نے جو گائے لیے سرفراز کتنے عرصے آپ نے اس کو پالا بلکل یہ جانور ہے آپ کو بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے یہ پانچھے مہینے سے میرے پاس ہے اور میرے پاس دو جانور ہیں جو کہ میں اس سال اس عید میں جو ہم نے جبا کی ہیں وہ دونوں جانور جو ہے جو جو ہے براؤن وائٹ والا جس کے اوپر ابھی عبداللہ بیٹھے ہیں یہ جو ہے وہ ایک سال ہم نے پورا پالا ہے پچھلے بکرائید میں لیا تھا اور ایک جو جس کے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو جانور ہے یہ سات آٹھ مہینے سے میرے پاس ہے تو یہ جانور جو ہے ہم نے پورے سال پال لے سرفاز جتنا میں آپ کو جانتا ہوں اور میری آپ سے اس موضوع پر کئی بار بات دی ہوئی کہ سرفاز آپ تبدیل نہیں ہوئے آپ نے کہا یار تبدیل کیا ہونا بس جیسے ہیں ایسی ہیں اور اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو عید جو ہے وہ گھر سے دور جب مناتے ہیں تو ان کو مزا نہیں آتا ہے بلکہ یائے بھئی عید مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اسی بات کی ہے اس سال کے میں بکرائید جو ہے وہ گھر میں منا رہا ہوں عید بھی ہم نے گھر میں منا رہی تھی ہم ایک دن پہلے آ گئے تھے لیکن بکرائید کی زیادہ خوشی ہے بھی اس بات کی ہوتی گئے ایک تو آپ سالہ سال جانور آپ پالتے ہیں تو خوشی ہوتی گئے اور بکرائید میں اس کو اپنے ہاتھ سے تھوڑی بہت اور خدمت رہ گئی ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کریں اور جہاں تک آپ نے بات کی چینج ہونے کیا ہے چھوٹا سا کیریہ رہے اور آپ نے تو خیر بہت سارے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے آپ نے تو بڑے سے بڑے لیجنڈ کو بھی دیکھا تو یہ پاکستان کی ٹیم ہے کسی ایک فرد واحد کی ٹیم نہیں ہے یہاں پہ تو جو اچھا پرفارم کرے گا وہ کھیلے گا آج ہم لوگ کھیل رہے ہیں ہمارے بعد کوئی اور کھیلے گا ہم سے پہلے کوئی اور کھیل لیتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں یہ میری اپنی سوچے کہ جتنا بھی رہو اچھے سے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اگر پاکستان سے کھیل رہے ہیں تو آپ کا ایٹیٹیوٹ چینج ہے جب پاکستان سے نہیں کھیل رہے اسلام علیکم والیکم السلام تو آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہے ہیں کوشش یہی کرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کیا جیسے ابھی ہو ویسے ہی بات میں بھی رہنا تو سرفاز ماشاءاللہ پانچ بھائی دو بہنیں اور سات بہن بھائیوں میں آپ کا دوسرا نمبر سنا ذمہ داری بھی آپ پوری لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اچھے طریقے سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہوں جو ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے وہ آپ پوری طریقے دکھرتے ہیں دیکھیں کوشش کرتا ہوں لیکن میں اس کا سارا خیلیٹ جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی شفیق ہے ان کو دوں گا کیونکہ والد صاحب کی حفاظ کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ہمارے گھر کو سمال ہے کیونکہ اس وقت کوئی بڑا موجود نہیں تھا جو گھر کی ذمہ داری سمال ہے تو ہماری ایک شاپ ہے جو کہ شکیل برادرز کے نام سے اسٹیشنرشی کتابوں کی شاپ ہے تو وہ انہوں نے بہت اچھے سے اس کی ذمہ داری سمال ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک تھوڑا ٹائم مل گیا مجھے اپنے کرکٹ کھن لے کا ٹائم مل گیا کیونکہ ٹو تھاؤزن کے بعد جو ہمارے والد صاحب ہیں بلکل جو بلکل بیٹ پہ آ گئے تھے کوئی مطلب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی تو وہ جو اس نے سپورٹ کی ایک تو گھر کو بھی سپورٹ مل گی رہی اور پھر مجھے اپنے کرکٹ کھن لے کا ٹائم مل گیا تو مین جو اہم رول ہے بلکل میں تو ابھی جہاں سے پہنچنا ہوں کہ گھر کو سپورٹ کرنا ہی ہے لیکن جو سارا جو رول تھا وہ میرے بڑے بھائی شفیق کا تھا اور یہ جو بہن بھائی ہیں آپ کے جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے بھائی کو دیکھ کر ذمہ داری اٹھانے کا احساس پیدا ہوا اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس قابل کیا جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں کون زیادہ تنگ کرتا ہے بھائی یہ چیز چاہیے بھائی یہ چیز پہنچا دینا نہیں نہیں میرے چھوٹے بہن بھائی بلکل بھی ایسے نہیں ہاں یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا والا بھائی ہے میرا عبدالرمن اس کو بہت شاہی ہے گھر کھیلنے کا تو زیادہ اس کو سپورٹ کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیپنگ گلفز یا بیٹنگ پیٹ یا گلفز وقرہ وہ جیت کرتا کہ یار امانگوا دینا کیا مسئلہ ہے تو بس یہ ہوتا ہے اگر وائس ایسی کوئی چیز ان کی وہ نہیں ہے کے ریکوائیمنٹ کے چیز چاہیے عبدالرمن بھی وکرٹ کیپنگ کرتا ہے جی عبدالرمن بھی وکرٹ کیپنگ کرتا ہے ابھی تو بہت چھوٹے ہیں ابھی تو نیومنسٹری سی لیول وغیرہ پہ کھیل رہے ہیں ابھی ان کی ریسنڈلیا کو پتا ہے کہ ریڈ بل کے کیمپس ہوتا ہے اس کو جیو سپن نے دکھایا ان کی ٹیم کراچی جو ہے وہ فائنل جیتی ہے تو ان کی ٹیم ابھی سی لنکا جائے گی تو وہ وکٹ کیپنگ مشوارہ دیتے ہیں آپ کو یا نہیں دیتے ہیں اگر صحیح معنی میں بتاؤں تو اس نے مجھے بڑی وکٹ کیپنگ کرائی ہے اور بہت پریکٹس کرائی ہے اور اکثر وہ مجھے بتاتا رہا تھا کہ آپ کا یہ پرولم آرہی ہے اس کو دیکھ لیں ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں آپ کا بیٹا ہے اور بڑی دھومتی ہے آپ کے بیٹے کی جب 2017 چیمپس ٹروفی میں آپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے اور ناک پڑھ رہے تھے اس کے علاوہ آپ کے بیٹے کو ہم نے کھیلتے میں بھی دیکھا اببہ کو دیکھ کر کرکٹ کا شوق بھی اس میں موجود ہے اور اگر اس وقت ہم وہ فوٹیج دکھا سکیں یہ آپ کے ساتھ جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس کے ساتھ کھیلتے میں دکھائی دیتے ہیں یہ سکتا آپ اس کے ساتھ ہوتل میں کھیل رہے ہیں جی بالکل یہ ہم لوگ کھیل لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب اٹھتے ہیں اور ان کو اککا چاہیے اککا بولتے ہیں اور یہ اککا لے کے شروع ہو جاتے ہیں پورے گھر میں آ رہے ہیں سب بول لے کے شروع جاتے ہیں بولتے ہیں میں بالنگ کر آنگا اور میں کھیل ہوں بیٹنگ کے اتنا شوق نظر نہیں آتا لیکن ان کو بولنگ کرنے کا بہت شوق ہے ابھی تک ٹھیک ہے پاکستان کرکے ٹیم کے ٹیم کے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کیپٹن سرفراز احمد عید کے پہلے دن آج کے شو میں ہمارے خاص مہمان ہیں ان کا بہت شکریہ ہے کہ اسٹوڈیو میں ہمیں انہوں نے جوائن کیا بہت تک چھوڑے سے بریک کی بات عید کا پہلا دن اور عید الرزا کے پہلا دن سکور میں ہمارے مہمان پاکستان ونڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان وکٹ کیپٹن سرفراز احمد اور کچھ بریک سے پہلے بات کی سرفراز احمد سے عید قربہ کے حوالے سے دوستوں کے ساتھ کیسا رہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ کیسا وقت گزرتا ہے یہ سب کچھ سرفراز سے ہم نے پوچھا اب چونکہ سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ویسے تو ہم لوگ کرکٹ پہ ہی زیادہ بات کرتے ہیں جب گفتگو ہوتی ہے ٹور کے اوپر یا پروگرام میں تو پھر صرف کرکٹ پہ بات ہوتی ہے تو سرفراز تھوڑا ساتھ ہٹ کر بات کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ سے مزاک مزاک میں لوگ کر لیتے ہوں گے آج ہمیں موقع ملے اس پلاتفارم پر تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ سے کر لیتے ہیں کیا سرفراز اس کا جواب دیتے ہیں سرفراز اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کبھی فلم میں کام کرنے کا موقع ملا تو کس کے ساتھ کرنا چاہیں گے آلیہ بھٹ کے ساتھ کترینہ کیف کے ساتھ یا میرا کے ساتھ فلم میں میری شکار کو ریھک نہیں آیا کہاں کام ملے گا ہاں اگر کام ملا تو ضرور کترینہ کیف کے ساتھ کام کرنا چاہوں گے یہ دیکھ لیں آپ پاکستان ٹیم کے کپتان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو موقع ملا زندگی میں کبھی فلم میں کام کرنے کا تو بالکل کام کرنا چاہیں گے لیکن کترینہ کیف کے ساتھ تو جناب کچھ ایسے ہی سوالات اس بریک میں ہم کریں گے اور سرفراز کے ساتھ کچھ لائٹ موڈ میں بات کریں گے سرفراز آپ نے تو بتا دیا کہ اگر کبھی زندگی میں موقع ملا فلم میں کام کرنے کا تو کترینہ کیف کے ساتھ آپ جانا چاہیں گے لیکن یہ بتا دیں کہ فلم میں کام کرنا ایک الگ ماحول ہوتا ہے آپ کون سا رول کرنا چاہیں گے بھائی کا رول کرنا چاہیں گے جیسی فلم ہے سلمان خان کرتا ہے وہ ایسی فلم ہے کرنا چاہوں گا دبنگ سٹائل میں دبنگ سٹائل میں یعنی آپ بوڈی دکھائیں گے اپنی ہاں بوڈی بناوں گا نا فرح فلم میں کام کروں گا تو پھر تین چار مہینے بوڈی بلے کے ساتھ بھی لگاؤں گا نا پھر ابھی سفراز یہ بتائیں کہ جم میں ٹائم گزرتا ہے یا نہیں جی بالکل جم میں بالکل ٹائم گزرتا ہے اور جم میں کرتا ہوں اور جم جو ہے وہ کوششت ہم لوگ یہ کرتا ہے کہ سٹرنٹنگ جم کریں اور آج کل جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں شان مسعود اور شہدر محمد تو ان کے ساتھ جیم اپنے ٹائم جیم میں سپینڈ کرتا ہوں میں وہ شاید افریضی فلم بنائی ہمائیوں صحیح صاحب نے اگر پڑوسی ملکی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہاکی پر ایک فلم بنی شاروخ خان نے بنائی احمیز دھونی پر فلم بنی سچن رمش ٹنڈولکر پر فلم بنی اگر سرفراز احمد پر مستقبل میں جا کر فلم بنتی ہے تو سرفراز احمد کس اداکار کو سمجھتے ہیں کہ وہ سرفراز احمد کا رول اچھے انداز میں نبا سکتا ہے نہیں آیا بھائی فلم جن کے اوپر پکچرائز ہوئی ہے آپ میں جن کے نام لیے اندھوں نے تو بہت کچھ کیا اپنی لائف میں اور اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ کچھ کیا لائٹ شاہد بھئی ہوگا ہے سچن ٹنڈولکر ہوگا ہے ام ایس دونی ہوگا ہے تو ان کی اچھیومنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت مطلب میں تو اس کے قریب بھی نہیں ہوں بلکل لیکن ان کی اچھیومنٹ بہت زیادہ ہیں اور اپنے اوپر فلم پکچرائز کروانے کے لیے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو کیریرہ کا سٹارٹ ہوا ہے ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان کے لیے اور بہت کچھ کرنا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی سرفراز احمد ریڈی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ بنائی جائے لیکن سرفراز ابھی تو سفر شروع ہوا ہے ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے آپ نے زندگی میں آگے جا کر جس طرح آپ نے کارنا ہے بہت کچھ کارنا میں انجام دینے ہیں ابھی تو بڑا لمبا سفر کریر میں ہے لیکن جب اس سفر میں پہنچ جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کون سا ایسا دکار ہے جو اس وقت آپ کی نظر میں کی ہے جو سرفراز کا رول کر سکتا ہے پاکستان کی بات کریں یا بیسی آپ بتائیں آپ کی ملتی لیکن میں ہمیشہ سے سلمان خان کے بہت بڑا فین ان کی ہر چیز کی ان کی چاہے موویزوں چاہے ان کی جو بھی ان کا انداز ہے چلنے کا یا ان کی جس طرح کی وہ ٹریسنگ کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سلمان بھائی کریں سلمان بھائی سفراز احمد کا رول کریں اور بڑی ہیڈ لائنز دے رہے ہیں سفراز آتھ کے شو میں کتینا کیاف کے ساتھ جو ہے فلم میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کی ہیروین ہو سلمان خان جو ہیں وہ ان کا رول ادا کریں کیونکہ سلمان خان جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے لوگ ان کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور سفراز ان کی فلمیں بڑی فالو کرتے ہیں فلمیں تو دیفنیٹلی آپ دیکھتے ہیں آپ نے بتا دیا کونسی ایسی فلم ہے سفراز جس کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ فلم جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی اور اب تک زندگی میں میں نے جو فلمیں دیکھی ہیں دبنگ فلم تھی ابھی جو سلمان بھائی کی فلم تھی جس میں وہ کیا نام ہے جس میں وہ بچی کو پاکستان چھوڑ کے آتے ہیں وہ بہت اچھی مووی تھی میری ذہن سے بھی بجرنگی بھائی جان بجرنگی بھائی جان جو ہے وہ بہت اچھی فلم تھی ان کی ان کی جتنے بھی فلمیں ساری فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے اور وہ ایک ایسی فلمیں جو کہ بہت اچھی فلم منائی تھی اب اگر میں آپ سے یہ کہوں سفراز تین فاز بولر کو آپ نے وان ٹو اینڈ تری پوزیشن پر رکھنا ہے نام آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں یہ پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو آپ کس کو کہاں ریٹ کریں گے لیجنڈ وسی مکرم وقار یونس شوئے بختر محمد سمی محمد عامر محمد عاصف وسی مکرم نمبر ون سفراز کی نظر میں وقار یونس شوئے بختر مہین خان الراش لطیف کیا یہ پوچھوں کہ آپ کے لئے کونسا ویکٹ کیپر رول موڈل میری لئے کہ آپ کو بتا کہ میں ہمیشہ سے بولتا ہوا ہوں اور مہین بھائی جو ہمیشہ سے رول موڈل رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے کیجر کے ہر موڈل پر سپورٹ کیا جب میں چھوٹا سا تھا تو اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں اور آج بھی انہیں کے ساتھ ہوں تو یہ دون مطلب راشد بھائی سے بہت اچھے تعلقات ہیں جب بھی ملتے ہیں بہت اچھے سے ملتے ہیں اور جب بھی ہم بیٹھتے ہیں بڑی اچھی بیٹک ہوتی ہے کیپنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور ایکسر بعض وقت تو ایسا بھی ہوا ہے کہ راشد بھائی مجھے میسیج کر دیتے تھے کہ یہ والی پریکٹس کر لو تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا تو دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن مہین بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ شروع سے ساتھ ہیں اور ابھی بھی ساتھ ہیں آپ کے منٹور اور آپ کو اس کریئر میں یہاں تک پہنچانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا آزم خان نے جو کہ کوئٹا گلیڈیئٹر کے مینجر ہیں پاکستان کرکٹ کلب کو رن کرتے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ سرفراز سے پہلی ملاقات جو ہے میں نے مہین خان کے نیشل سٹیڈیم کراچی میں کرائی تھی قائدہ دن ٹروفی کا میچ تھا سرفراز بہت چھوٹا تھا نیا نیا میرے پاس آیا تھا میں اس کو لے کر گیا مہین خان کے پاس کیونکہ میں مہین خان کو ہی جانتا تھا تو مہین خان بہت اچھے طریقے سے سرفراز سے ملے اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تم کل آنا کیونکہ کل میچ کا آخری دن ہے میں تمہیں وکٹ کیپنگ گلوز دوں گا اور پھر ہوا یہ کہ جب جس ٹور سے مہین واپس آتے تھے تو وہ اپنے کیپنگ گلوز جو ہیں وہ سرفراز کو دے دیتے جیسا آپ نے بتایا بلکل ایسا ہی تھا ان کا ٹروفی کا مہت چل رہا تھا اور ہم لوگ جب اسٹیڈیم سے بہر نکلتے ہیں جب گراؤن سے بہر آتے ہیں جب پارکنگ کا آئیہ تو وہاں میں مہین بھائی سے پہلی بار ملاتا اور جیسے ہی آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ کل آنا اور مہاش کے بعد میں تمہیں گلوز دوں گا تو بلکل ایسا ہی تھا وہ دن ہے اس کے بعد سے جب مہین بھائی سے پھر شروع ہوا پھر ایک خواہش تھی کہ میں پی آئیہ میں جا ہوں پھر پی آئیہ میں بھی گیا تو اس وقت سے ان کے انہوں میں چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت اچھا چل رہا ہے جہاں تک آپ نے بات کی آزم بھائی کی تو چاہے میں ہوں چاہے وہ اسر شفیق ہوں انور علی ہوں رمیز آجہ جونیر ہوں آج میر حمزہ پاکستان کے لیے لائن میں لگے ہیں ساد علی لائن میں لگے ہیں ساہو شکیل ایسے پلیر جو کہ پاکستان کے لیے بھی آگے آنے والے وقتوں میں کھیلیں گے تو ان کا بہت بڑا رول ہے ہم لوگ تو میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے آپ ہم لوگ تو خود کرکٹ کھیل جاتے ہیں لیکن جو ہمارے موسین ہوتے ہیں جن کے موسین ہی کھا جاتا ہے کہیں گے بالکل کہ جو لوگ ہمیشہ ہر وقت پر جنہوں نے سپورٹ کیا تو ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ کرکٹر کو ہمیشہ کرنا چاہیے کیونکہ میں نے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس تو ٹی وی پہ آ جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ضرور یاد دکھا کریں جنہوں نے آپ کو اس وقت کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا تو اگر ان کی دعایں آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ لوگ بہت زیادہ آگے جائیں یہ تو آپ کا بڑا بنے سفراز لیکن جہاں تک آپ نے مہین خان کی رہنمائی کی بات کی مہین خان کو فالو کرنے کی بات کی اس میں تو کچھ شک و شبہ دکھائی ہی نہیں دیتا جس طرح ہم مہین خان کو ٹیلی ویجن پر دیکھا کرتے تھے شابہ 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 شتکی شابہ شازار یہی گین کرنا ہے شاید یہی گین کرو وہ چیزوں کو بھی آپ نے فالو کی ہے یا یہ آپ کا اپنا سٹائل ہے دیکھیں نہیں یہی میں نے کہا نہ کہ ہر چیز ان کی فالو کی جائے سی باتیں جب ہم لوگ جب بچپن میں دیکھا ٹی وی دیکھنے جب پروپلے کرکٹ کے دیکھنے سٹارٹ کی تو شابہ شکی کم آن کم آن مطلب یہ ساری چیزیں ہم نے کھیلنا سوچ گئی تو وہ ایک ذہن میں دماغ میں چیزیں آگئیں پھر وہی ہم نے اپنے کہینے میں فالو کرنا شروع کر دی سرفاز دور بڑا ڈیفرنٹ ہے آپ ایک چھوڑی سی بات کرتے ہیں اتنی بڑی بن جاتی ہے اور مائک کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو اس وقت اس ٹمپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو کبھی سوچا کوئی ایسا مزاق کروں جو ایڈ لائن بن جا ہے کبھی سوچا کہ یار بہت میرے پر تنقید ہوتی ہے خاص طور پر آپ کے حوالے سے کیونکہ ابھی گین چھوڑ بھی جاتی ہے کبھی کیا چھوڑ بھی جاتا ہے لیکن لوگ فوراں کپتان ہیں کپتان تو کھلاڑیوں کو گائیٹ کرے گا لیکن کچھ آپ کے چانے والے ہیں جن کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ آپ بولیں کپتان بولے گا نہیں تو تم پریشانی ہے تو کبھی سوچا کہ کچھ ایسا کروں کہ پھر آپ سوچتے رہ جائیں نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں سوچا کہ یار میں کوچھ جانبش کے کوئی ایسی چیز کروں جو کہ مائک میں آ جائے آہ اکثر آپ کو پتا کہ باتیں بگر آتی رہتی ہے ہماری تو دوسری چیزیں آتی ہیں ہماری تو گالیاں آتی ہیں سرفرات آپ نے جس طرح کہا کہ آپ کے بھائی کا آپ کو یہاں تک لانے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ والی صاحب علیل تھے اور انہوں نے باپ بند کر آپ لوگوں کی تربیت کی اگر سرفاس کرکٹ اپنا ہوتے کیا ہوتے ادھاکار ہوتے ڈاکٹر ہوتے انجینئر ہوتے کیا ہوتے یہ بہت ہی مشکل سوال ہے آج سوال کا جواب دیتے ہیں آپ تو اب بڑے سارے مشکل کام کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ میں کپتان آپ ہیں بیٹنگ آپ کر رہے ہیں کھلاریوں کو آپ لے کر چل رہے ہیں کچھ پتہ نہیں شاید کسی سپورٹس کی فیلم ہوتا ہے پڑھڑ ہوتا ہے پڑھائی میں جہاں تھا مجھے اچھی جو رہا دے میں کوئی اتنا اچھا نہیں تھا اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور سپورٹس کی فیلم ہے کھیل رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کرکٹ ہے یہ آپ کی پورا ٹائم مانگتا ہے یہ بیچ میں ایسا نہیں ہوتا ہے بہت کم ایسے کرکٹرز ہیں جنہوں نے کھیل کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھیا آپ نے زیادہ کرکٹر کو دیکھا کہ وہ زیادہ کرکٹر کھیل کو بھی پورا ٹائم دیتے ہیں تو شاید کسی اور سپورٹس کی فیلم ہوتا ہے اگر کرکٹ میں نہیں ہوتا تو پسند کی شادی کی آپ نے کتنے عرصے بعد کامیابی ملی جلدی مل گئی تھی کامیابی جلدی مل گئی تھی اچھا لیکن سفراز یہ بتائیں کہ اگر بھابی آپ کو دوسری شادی کا موقع کرنے دیں کریں گے میں ایک ہی بہت ہے اتنی شکایت ہے آپ کو میں شکایت ہے نہیں ہے ایک ہی بہت ہے بس ٹھیک ہے